ناظرین جیسا کہ ہم نے وادی اقیق کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ مسجد ذل حلیفہ سے ریلیٹڈ ایک دلچسپ واقعہ ہم آپ کو اردھ کریں گے وہ دن آگیا ہے کہ آپ کو میں وہ بات شیئر کروں کہ یہاں پہ کون سا دلچسپ واقعہ درپیش ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی پیارے صحابی مظلوم صحابی جس طرح بلال حفشید رضی اللہ تعالیٰ نوتے حضرت خباب حضرت امار حضرت عبداللہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہی یہ بھی مظلوم صحابی من کا شمار ہوتا تھا حضرت ابو بصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سلحہ حدیبیہ کے مقام پر مکہ نے جو سلحہ نامہ میں بات رکھی تھی سلحہ حدیبیہ کے مقام پر اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ سال آئیں گے تو آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا فقط ایک تلوار ہوگی وہ بھی جھولے میں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کوئی مسلمان اگر مکہ سے مدینہ جائیں گے تو ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے لیکن جو مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو جانے نہیں دیں گے یہ سلحہ حدیبیہ میں کمنمنٹ ہوئی تھی اور فریقین کے سنگنیچر ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سلحہ کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے اب یہ تھا کہ صحابہ مکہ سے مدینہ آ نہیں سکتے تھے مظلوم صحابہ میں حضرت ابو بصی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں کسی طرح بیڑیا کاٹ کٹ کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے دو کافر بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ آپ کسی مسلمان کو مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے یہ تو سلح نامے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دیں گے مدینہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور فرمائے کہ ابو بصیر تم صبر کرو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جلدی کوئی راستہ نکال دے گا اور ان کے ساتھ جانے کا حکم ارشاد فرما دیا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان کافروں کے ساتھ واپس مکے جا رہے تھے تو اسی مقامیں ذل حلیفہ پر یہاں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے اتنی وسیع مسجد نہیں تھی چھوٹی سی ایک مسجد تھی تو ایک درخت کے نیچے وہ کافر بیٹھ گئے کھانا کھانے توشہ دانو گرہ کھولا کھانا کھانے لگے ابو بصیر کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے تو اس کا سینہ پھول گیا بعض وقت کسی کی تعریف کرو نا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے سینہ چوڑا نہ کرو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے ابو بصیر نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی تعریف کی کہاں لے لو ہاں لو دیکھو یہ فلا فلا جنگوں میں اور لڑائیوں میں ہم نے استعمال کیا ہے بڑا زبردست دھات کا بنا ہوا ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار دکھانا مجھے یوں کیا اور یہ سے کھیچا اپنے جو گردن میں ماری تلوار وہ سر وہ دھڑ وہ اب دوسرا جو دا کافر بدحواس ہو کے مدینہ کی طرح بھاگا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرات کو سلام کرتا ہوں کیسی اللہ نے طوانائی عطا فرمائی تھی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ تو دھوڑاتے ہوئے مزید نبوی تک گئے صحابہ کے اسٹیمنا تو دیکھو آج کا مسلمان کلومیٹر دھوڑے ہافنا شروع جاتا ہے کیسے صحابی تھے وہ سترہ کلومیٹر تک دھوڑاتے لے کر گئے مزید نبوی شریف میں جا کے گیرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پیچھے پہ ابو بصیر بھی ننگی تلوار لے کے آگے مسجد نبوی میں حضور فرماتے ابو بصیر کی ماں مرے یہ تو لڑائی کو بھڑکا دے گا کوئی ہے جو اس کو پکڑے صحابہ اکرام جب آگے بڑھے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آہستے سے تشریف لے گئے تو پھر کیا تھا مکہ پاپس یہ نہیں جا سکتے تھے یہ گئے اور امبو رابیق بیچ میں ایک علاقہ تھا جہاں سے راستہ ملک شام کو کٹ کے جایا کرتا تھا وہاں جنگلات تھے وہاں جا کے آباد ہو گئے اس کے بعد حضرت ابو جندل حضرت خباب اور دیگر صحابہ وہاں سفر کر کے جاتے رہے اور کیا ہوا اٹھارہ سے بیس کی کانٹیٹی یہاں پر صحابہ کی ہو جاتی ہے چونکہ سلح دیبیہ میں یہ بات شامل تھی کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے یہ مکہ تھا نام مدینہ تھا یہاں رہنے لگے اب ہوا یہ کہ جب کوریشی تجارت کے لئے جاتے شام اور جب واپس آتے نا تو یہ صحابہ پکڑ گئے طبیعت کی کٹائی کرتے اور سارا مال چھن لیتے یہ تنگ آگئے اہل مکہ آگئے حضور کی وارگاہ میں کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلح دیبیہ میں جو ہم نے آپ سے بات رکھی تھی نا کہ کسی کو مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے یہ ہم بات اٹھاتے ہیں وہاں سے اس کو ختم کریں اور جس کو پناہ دے نہ پناہ دیں الحمدللہ ایک ایک گرے کھلتی گئے الحمدللہ چھے سینہ ہجری میں سلح دیبیہ کا معاملہ ہوا اور میرے آقا علیہ السلام کی حکمت کو صحابہ نے دیکھا کہ آٹھ سینہ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا ایک صحابی رسول حضرت ابو بسید دی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذہن میں آیا اسی مقام کے حوالے سے جو ذل حلیفہ کا واقعہ ہے ہم نے آپ کو شیئر کی ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ثواب کی نیسے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا زبیر اتاری مکی یوتیوب چینل کو لازم سپورٹ کریں کہ دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کو زیارات مقامات مقدسہ دکھا سکیں اور پیارے پر یہ حدیثیں ہم سنا سکیں دعا ہم یاد رکھیے گا زبیر اتاری مکی یوتیوب چینل